اسلام علیکم دوستو ہم لوگ سیکنڈ ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں سیفٹی انٹرویو پرپریشن کے لیے ہم لوگ کوئیسٹنز ویڈ آنسرز ڈسکس کر رہے تو تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوئیسٹن میں ہم نے بات کی کہ ویڈی سیفٹی کیا چیز ہے اس ریلیٹڈ ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے آج کا ہمارا ہے سیکنڈ نمبر کوئیسٹن وہ کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کیا چیز ہے آپ لوگوں سے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وٹ ایس پی پی ای یا وٹ آر پی پی ایس اگر پلولر میں بولا جائے تو پی پی ایس بولا جائے گا اگر سنگولر میں بولا جائے تو بولا جا سکتا ہے کہ وٹ ایس پی پی ای تو آپ لوگ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ پی پی ای کس سے مخفف ہے اس کا ابریویشن کیا ہے پرسنل پی فور پرسنل پی پور پروٹیکٹیو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ تو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ پہلے اس بات کو ذہن میں یاد رکھئے گا پھر اس کی میننگز میں اگر ہم لوگ چلے جائے تو پرسنل اپنی ذات سے ریلیٹڈ مطلب بندی کے اپنے پرسنل ورڈ یوز کرتے ہیں تو پرسنل تو وہ کسی بندی سے ریلیٹڈ ہوگا پروٹیکٹیو کا کیا مطلب ہے حفاظتی ایکوپمنٹ ایکوپمنٹ آلے کو بولتے ہیں چیز کو بولتے ہیں جو یوز میں آنے کے قابل ہو تو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں جس کو ہم لوگ مختلف سائٹ پہ پہن سکتے ہیں مختلف سائٹ پہ یوز کر سکتے ہیں کسی لیے کہ ہم لوگ خود کو پروٹیکٹ کریں کس طرح سے وہ ایکوپمنٹ ہم لوگ یوز کریں گے تاکہ ہم لوگ خود کو پروٹیکٹ کریں سائٹ کے مختلف کنڈیشنز اور سچیویشنز کو دیکھ کے یہ ذہن میں آنا چاہیے آپ لوگ کے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کیا ہے تو یہ کچھ اس طرح کے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ سائٹ پہ یوز کرتے ہیں مختلف کنڈیشنز سے بچنے کے لیے لیٹس سی میں سائٹ پہ کام کر رہا ہوں اور وہ ہے ہمارے ساتھ مختلف لیٹس سائٹ پہ ہمارے ساتھ شیٹرنگ کا کام چل رہا ہے جس میں کیلے بھی ہے جس میں ہمارے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں سٹیل بھی ہیں تو میرے پاؤ پہ کیا ہونا چاہیے میرے پاؤ پہ سیفٹی سیوز ہونے چاہیے میرے سر پہ ہیلمٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی اوپر سے کوئی چیز گر رہا ہو کوئی اوپر سے کوئی فائلنگ اپجیکٹ ہو تو وہ اگر میرے سر پہ خدا نہ خواستہ لگے یا میں گر جاؤ کسی کوئی اوپر کے ہائٹ سے سکی فولڈنگ وغیرہ سے تو میرے سر کی حفاظت کیلئے میں نے ہیلمٹ باندھا ہوا ہو تو یہ چیزیں کیا کس میں آتی ہے پرسنل پروٹیکٹو ایکوپمنٹ میں آتی ہے اس کا ڈیفنیشن اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائیں انگلیش میں آپ لوگوں کو انسر کرنا پڑے تو کیا بول سکتے ہیں آپ لوگ کے ایکوپمنٹ یہاں پہ تو کچھ لکھا گیا ہے لیکن آپ لوگ نالج میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے آلات ہیں جو ایک پرسن کو سیف کرتی ہے محفوظ کرتی ہے کس سے مختلف ہیزرڈ سے ہیزرڈ ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے ہیزرڈ کیا چیز ہے ریس کیا چیز ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ ہم لوگ ڈیٹیل سے کور کریں گے اس سیریز میں تو جیسے کہ کچھ ہیزرڈ کیا ہے ڈسٹ ہے ڈرٹ ہو گیا ہمیں ساتھ فیومز ہو گئے مختلف طرح کے خوشبو سمیلز وغیرہ اور سپارکس لیٹس سے آپ لوگ ویلڈنگ کر رہے ہو تو سپارک آ سکتے ہیں اسی سے تو مختلف کنڈیشنز ہو سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو سیفٹی ہیلمٹ کے بارے میں بھی بتا دے کہ فالنگ اپجکٹس ہو لیٹس سے آپ لوگ زمین پہ کام کر رہے ہو اور کیلو وغیرہ پڑھے ہو سٹیل میں آپ لوگ کام کر رہے ہو تو وہ کس طرح سے آپ لوگ پی پی ایز کر سکتے ہو ویلڈنگ کر رہے ہو تو آپ لوگ کے گلاسز ہونے چاہئے مختلف طرح کے پی پی ایز ہو سکتے ہیں اور ہیزرڈ جو آپ لوگ کو نقصان پہنچا سکتا ہو ایسی چیز کو ہیزرڈ بولا جا سکتا ہے سیمپل ورڈز میں تو ہیزرڈ اور اس پرسن کے بیچ میں یہ ایک بیریر ہے یہ ایک رکاوٹ ہے اور یہ منع کر رہا ہے یہ روک رہا ہے اس ہیزرڈ کو تاکہ وہ اس پرسن کو نقصان نہ پہنچائے تو اس کو کیا بولیں گے اس طرح کے ٹولز اس طرح کے ایکوپمنٹس کو کیا بولتے ہیں پرسنل پروٹیکٹو ایکوپمنٹس پی پی ایز کے نام سے یہ ہوت سٹینڈ کرتا ہے ایٹ ایس سٹینڈ فور پی پی ایز اب اگر یہاں پہ اس میں اردو میں بھی اس کا ڈیفنشن لگیا گیا ہے کہ پی پی ایز کی تعریف اردو میں کیا ہے یہ ایک ایسا سامان ہے جو انسان کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ دول گندگی دووے اور چنگاریوں وغیرہ یہ خطرہ اور انسان کے درمیان رکاوٹ ہے اب یہاں پہ کچھ پی پی ایز اگر آپ لوگ کہے ہمیں بتا دو tell me something some examples of پی پی ایز پرسنل پروٹیکٹو ایکوپمنٹس تو آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ سیفٹی گلاسز ہو گئے میں نے آپ لوگ کہہ دیا ویلڈنگ کے دوران یا زیادہ دو پھو دول ہو آپ لوگ کہ آپ کو میں نہ چلا جائے لیچسے آپ لوگ ریت میں کام کر رہے ہو کیسے میں ہو آپ لوگ سعودیہ میں ہو دبائی میں ہو قطر میں ہو تو آپ لوگ کا زیادہ واسطہ لیچسے سینڈ میں آدھاتا ہے تو سینڈز وغیرہ ہوا میں اڑ رہی ہو تو اس کے لیے آپ لوگ سیفٹی گلاسز پہننے ہوتے ہیں سیفٹی شوز بھی اس میں آ سکتے ہیں ہیرنگ پروٹیکشنز بھی آ سکتے ہیں لیچسے بہت زیادہ شور ہو تو ہیرنگ پروٹیکشن بھی آپ لوگ کر سکتے ہو گلاوز بھی ہو سکتے ہیں ہیلمٹ سیفٹی ہیلمٹ بھی ہو سکتا ہے شوز بھی ہو سکتے ہیں بہت طرح کے جیکیٹ بھی ہو سکتا ہے رات کے دوران آپ لوگ کام کر رہے ہو کسی جگہ میں تو جیکیٹ بھی ہو سکتا ہے سیفٹی جیکیٹ تو مختلف طرح کے پی پی ایز ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک چھوٹا سا ٹاپک تھا پرسنل پروٹیکٹو ایکوپنٹ کا کاو ویٹ ایز پی پی ایز یا پرسنل پروٹیکٹو ایکوپنٹ ہوپلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ہم اپنی چھوٹی سی ویڈیو میں بات کریں گے ترد نمبر کوششن میں کیا چیز ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ